سوامو نیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہوئے میں ہوں آپ کا اپنا سکر اڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیکنیکل باجوا بھئی کیمرہ ٹیسٹ آج آپ کے لئے لے کر آئیں یہاں پر سپارک سی طرف سے نیو ایکس کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی بھئی کیمرہ ٹیسٹ جلدی چاہیے تو سپارک نیو ایکس یہاں پر پرائسنگ جو ہے وہ تیس ہزار میں لانچ کیا گیا لیکن یہاں پر بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اوپر سیل ہو رہا ہے بھئی تو بلیک مارکٹنگ کم ہونی چاہیے اب ڈیر نائٹ سیمپلز نہیں ہم نے آؤڈور سیمپلز ہیں روم لائٹ سیمپلز ہیں ویڈیو اینڈ پکچرز تو ہم نے اب بلکل سچ بتانا ہے آپ کو ایک کیمرہ اس فون کا واقعی ویلیو فور منی آنے تو ویڈیو کمپلی دیکھے گا چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں گی سو یہاں پر اگر فیچرز کی بات کر لی جائے دوستو تو یہاں پر فوٹو موڈ پوٹریٹ موڈ بھی ہے فیس بیوٹی موڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ میکرو کیمرہ بھی ہے سلو موشن کا اپشن بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو جیوانتھاوزن اٹھ بھی میں ریکارڈ کر پائیں گے یہ سارے فیچرز آپ کو آگے گنواتے ہیں بھئی لیکن سب سے پہلے اس کا کیمرہ جاننے تو ففٹی میکا پکسل کا ہے پر کوارٹ کیمرہ لیکن مین کیمرہ پچاس میکا پکسل کا ہے اب ہے یا نہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے فرنٹ کیمرہ اس فون میں آٹھ میکا پکسل کا ہی دیا گیا ہے اب بیک سیمپلز دیکھئے دوستو ڈیل ایڈ میں میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل سے سیمپلز لیے جس طرح ایک عام بندہ سیمپلز لیتا ہے بھئی فوٹوز کلک کرتا ہے اس طریقے سے میں نے فوٹوز لیے پوٹریٹ شورٹس بھی لیے یہاں پر پوٹریٹ میں دوستو ایج کلیئر کرتا ہے نظر نہیں آرہا پر پرائسنگ کے حساب سے تھوڑا تھا یہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں سپارکس کے فونوں جو نئی کمپنی جو بھی آ رہی ہیں آئیٹل بغیرہ میں بھی مسئلہ تھا یہ تو اس میں بھی یہاں پر ایجز کلیئر نہیں کر رہا تھا اور ریزلٹ آپ کو دوستو ڈارک ڈارک سا ریزلٹ کہیں پر وائٹنیس زیادہ کہیں پر اسکائے کا کلر جو وہ ڈارک کر رہا ہے کہیں پر وائٹ کر رہا ہے اس طرح کا اور جو پلانس کے کلر ہیں وہ بھی کہیں پر ڈارک ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ ڈی لائٹ میں مجھے دوستو نظر آیا اور اس پر کمپنی کو دھیان دینا چاہیے پرائس سرینج کے حساب سے 50 میگا پکسل کا ٹیک لگایا گیا وہ غلط ہے تیرہ میگا پکسل ہے تو تیرہ میگا پکسل دینا چاہیے بارہ ہیں تو بارہ میگا پکسل یہ 50 کا ٹیک لگا ہے تو اور اپٹیمائز کر کے اس کو اچھی ٹیکنالوجی اور زومنگ میں پکسل میں اچھا ریزلٹ دینا چاہیے بارہ بھائی بیک کیمرہ لو لائٹ میں بھی دیکھیں گے تو لو لائٹ میں بھی آپ کو یہی حال نظر آئے گا دوستو پھیکے کلرز زیادہ زیادہ سیچوریٹر والے کلر بھی نہیں ہے بلکل پھیکے کہیں پر وائٹنس دے دی گئی ہے ہم نے روم لائٹس میں چیک کیا اچھے طریقے سے چیک کیا دوستو حالانکہ لائٹس بھی ان کی تھی پھر بھی ریزلٹ آپ کو نارمل مطلب ٹھیک دیکھنے کو ملے گا بھائی آپ جو ہے وہ ہائی کلاس کا ریزلٹ نہیں کہہ سکتے اب کافی لوگ کہیں گے تیسزار کے فون میں اور کیا چاہیے بھائی ایس ٹونٹی ون الٹرا کا ریزلٹ چاہیے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے پرائیس رینج کے حساب سے جو کیمرہ بیک دیا گیا وہ آپٹیمائز نہیں ہے اور زیادہ کلر کیپچرنگ لائٹ کیپچرنگ بھی نہیں دی گئی فرنٹ کیمرہ دیکھیں آپ کو دیکھے گا فرنٹ جو ہے آپ کو ڈی لائٹ میں تو ٹھیک ریزلٹ پوائیڈ کر دے گا مطلب نارمل کرے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر دوستو ریڈیس ٹونٹ بھی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں گئی پر وائٹیس ٹونٹ بھی دکھائی دے گی مطلب بلکل نیچرل قوالٹی آپ کو نہیں نظر آتی فرنٹ کیمرہ میں ڈی لائٹ میں اور ایجز بھی کہیں جگہ پر کلیر کر رہا رہی ہے اگر پوٹیل چھوٹس لیں گے تو اس کے بعد لو لائٹ میں فرنٹ کیمرہ دیکھیں گے تو آپ کو وہی ایشو دوبارہ سے نظر آئے گا اور کہیں پر تھوڑی سی لائٹ کم ہو جاتی ہے تو وہاں پر پکسل جو ہیں وہ آپ کو اسٹیبل نہیں ملتے ٹھیک ریزلٹ مطلب کہہ سکتے ہیں بیکار ترین کیمرہ جسے کہوں گا وہ نہیں لیکن یہ ہے کہ بس پیسوں کے حساب سے بھی ٹھیک نہیں ہے دوستو کیمرہ جو انصاف ہونا چاہیے وہ نہیں آٹھ میگا پکسل دوسرے فونس میں بھی دیا گئے تو یہاں پر بہت زیادہ آپٹیمیزیشن کی ضرورت ہے بار بار میں یہی کہوں گا اب ویڈیو سیم بس دیکھئے اور ڈیسائیڈ کریے آپ یہ اس فون کا بیک کیمرہ تو ففٹی میگا پکسل کا کیمرہ ہے لیکن مجھے ففٹی میگا پکسل والا کوئی اصلا مسئلہ نہیں لگا بھئی کیونکہ یہاں پر دیکھئے بلکل ڈے ٹائم ہے اور ریزلٹ ہم نے گھون کر بھی بنا رہے ہیں اور ٹوٹلی ریزلٹ یہاں پر گراؤن گیا گرینری کی بات کریں تو اگرال آپ کو زیادہ لائٹ کیپچرنگ نہیں ملتی اس فون میں ون تھازن ایٹی پی میں بیک ریکارڈنگ کرتا ہے اگرال اسٹرگل کرتا ہوا دکھائی دے گا ففٹی میگا پکسل میں بہت زیادہ اپٹیمیزیشن کرنے کی ضرورت تھی سینسر کوئی ہلکہ اٹھا کر لگا دیا گیا ہے ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے بہتر ہوتا تو وہ ٹھیک تھا لیکن یہاں پر چار کیمرہ لگائے گئے ہیں لیکن اس کا مین کیمرہ بھی جو وہ کام کرنے سکائے کا کلر بھی دیکھیں بلکل ہی وائٹ کر دیتا ہے سکائے کو اور فوکس کا تھوڑا سا ایشو مجھے لگا باقی آپ بتائیے کلر کیسا لگ رہا ہے اور مائیک کی والڈی کیسی ہے یہ بیک کیمرہ اس فون کا لو لائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دی لائٹ میں تو کیمرہ اس کا نارمل ہی رہا دوستو لو لائٹ میں بہت ہی دوستو یہاں پر پکچر کوالڈی جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں نظر آ رہی یہاں پر تھوڑی سی لائٹنگ ہو تو پکچر یہ دیکھیں فوکس چھوڑ رہا ہے فوکس چھوڑ دا وہ دکھائی دے رہا ہے کیمرہ اور یہاں پر ہم نے سوفٹ بوکس لائٹس آن کی ہوئی ہیں کافی اور ریسلٹ آپ کے سامنے ہے دوستو کہ کیسا ریسلٹ آ رہا ہے ہم پر فوکس کا تو کافی ایشو ہے لیکن لو لائٹ میں زیادہ ہی گرہ آل ہے دستو کیمرہ کا 50 میگا پکسل کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کیمرہ اچھا ہو جائے دیکھیں قریب کر کے بنا رہا ہوں پھر بھی نارملی اور 4x زوم دیا گیا ہے زیادہ زوم بھی نہیں دیا گیا تو یہ کیمرہ ہے دوستو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ فون کیمرہ کے حساب سے خریدنا ہے یا نہیں یہ اس فون کا فرنٹ کیمرہ ہے یہاں پر 8 میگا پکسل کی سیلفی ہے اور ریزرڈ جو ہے اوبرال نارمل آپ کو دکھائی دے گا دوستو یہاں پر فرنٹ آف سن لائٹ اینڈ پوزٹ آف سن لائٹ ریزرڈ دیکھئے اسے سٹرگل کرتا ہو نظر آ رہے ہیں یہاں پر دیکھئے کلر جو ہے کلر اپٹیمیزیشن بھی نارمل ہی کی گئی ہے بسے فرنٹ کے حساب سے یہاں پر ریڈیش ٹون آپ کو دکھائی دے گی اور کہیں پر ہی دیکھ سکتے ہیں یہ اپٹیمیزیشن کا مسئلہ ہے کیمرہ اپٹیمیزیشن زیادہ بہتر ہو تو اور زیادہ بہتر ریزرڈ لاتا ہے مایک کی کوالٹی اس کے میں نے چیک کی دی تنی خاص نہیں دی آپ بھی بتائیے کہ مایک کی کوالٹی کیسی ہے یہاں پر دیکھے بیک پر بلکل پھیکا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دکھائی دے گا حالانکہ ساری گرین ری ہے ڈے کا ٹائم ہے تو آپ نے بہتر بتانا ہے کہ فرنٹ کیمرہ اس فون کا ڈے لائٹ میں کیسا ورک کر رہا ہے اس فون کا فرنٹ کیمرہ دوستو ون تھاون ایٹی پی میں فرنٹ کیمرہ میں ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور یہاں پر تھوڑی روشنی میں آئے تو ریزرٹ جو ہے بہت ہی یہاں پر سٹرگل کرتا ہو نظر آ رہا ہے کیمرہ آٹھ میگا پکسل کے دوسرے فون کے بھی کیمرہ ہیں لیکن یہاں پر بہت ہی معاملہ خراب ہے لائٹ کیپچرنگ کا معاملہ نہیں ہے اپٹیمیزیشن اچھی نہیں ہے بھوشش صاحب سے کافی لوگ کہیں گے بھئی یار آپ کام کھا کہہ رہے ہو بھئی ہم جو چیز ہے اپٹیمیزیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپٹیمیزیشن پر کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی یہ دیکھئے یہاں پر بھئی اس طرح کا کچھ ریزرٹ ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اونیسٹلی ضرور بتائیے کبھی یہاں پر چہرہ بھی کافی جگہ پر نظر نہیں آرہا لیکن سلو موشن بس کوٹا پورا کیا گیا اب آپ کو شارٹ کٹ بتانا چاہوں گے پرائیس سینج کے ساتھ سے جو کیمرہ بتانا چاہوں گا وہ آپ کو ایک تو اوور پرائیز مل رہا ہے فون اوپر سے کیمرہ اچھا نہیں ڈیزائن کا دھوکہ دے کر صرف اور صرف کیمرہ اور دوسری چیزوں پر دھیان بلکل بھی نہیں دیا گیا صرف ڈیزائن پر دھیان دیا گیا تو ایک پورا کیمرہ فون کہا جائے وہ نہیں کیونکہ سینسر بھی منشن نہیں کیا اور آپٹیمیز بھی نہیں کیا یہ فون برحال پھر بھی اگر آپ بائے کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے دوسری ڈیزائن آپ کا ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو سیدھی بات بتائیں نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی